مرنے پر نوحہ کرنا یعنی غم منانے سے انکار کرنا بائی فائر اوف ای چائلڈ ایک ایسے بچے کی موت جو کہ آگ میں جلس کر مرے لنڈن میں یعنی اس کا نام سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر اس میں کہتا ہے کہ میں غم منانے سے منع کرتا ہوں ایک ایسے بچے کی موت سے جو کہ آگ میں جلس کر مرے لنڈن میں دوستو یہ جو نظم ہے یہ اس وقت لکھی گئی تھی جب ورلڈ وار ٹو چل رہی تھی اور لنڈن میں اس وقت بومنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ مرے تھے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے تو چلے نظم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیلن ٹھومس مزید کیا کہہ رہا ہے تب تک نہیں تب تک نہیں جب تک کہ جب تک انسانیت جو ہے وہ پرندوں سے درندوں سے اور پھولوں سے افضل ہے پادرنگ کا مطلب ہے ڈومینیٹ کرنا یعنی افضل ہونا یعنی اس میں شیئر کہہ رہا ہے کہ تب تک نہیں میں غم مناؤں گا جب تک انسانیت پھولوں سے پرندوں سے اور درندوں سے افضل ہے اور تمام جو ڈاکنیس ہے وہ ہمیں خاموشی سے بتاتی ہے کہ تمہارا جو آخری لمحہ ہے موت سے پہلے کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لاسٹ لائٹ جب انسان کونشیس نیس میں ہوتا ہے کہ وہ بریکنگ یعنی وہ ختم ہو رہا ہے یعنی قریب آ رہا ہے کہ تمہاری موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور وہ لمحہ جب میرا خون جو ہے رگوں میں دوڑتا ہوا وہ رک جائے گا سی ٹیمبلنگ یعنی وہ ایک سمندر کی بات کر رہا ہے وہ سمندر اپنے خون کو کہہ رہا ہے جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تب تک غم نہیں مناؤں گا جب تک انسانیت ان سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے اور تب تک جب تک یہ خون یعنی یہ خون کا سمندر میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اور مجھے دوبارہ اس پانی کے قطرے میں واپس جانا چاہیے دوستو کیونکہ سائنٹس کا خیال ہے کہ اس دنیا میں جو بھی زندہ چیز ہے وہ پانی سے پیدا کی گئی ہے تو اس لئے شیئر کہہ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ اس پانی میں واپس جانا چاہیے جس پانی سے میں آیا ہوں اور اس ٹیمپل کی طرح سینگوگ کا مطلب ہے ٹیمپل جو یہودیوں کا ٹیمپل ہوتا ہے اسے سینگوگ کہتے ہیں وہ ٹیمپل جو زیون پہاڑی پر موجود ہے یہاں پر اس پہاڑی کی بات کی جا رہی ہے زیون پہاڑی جو کہ یہودیوں کو کافی عزیز ہے تو اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ بلکل اس پہاڑی کی طرح جس کی شیپ جو ہے وہ پانی کے کترے کی طرح ہوتی ہے مجھے اس پانی میں واپس جانا چاہیے اس میں شاعر کہتا ہے کہ کیا مجھے اپنے موں سے ایک ہلکی سی آواز نکلنے دینے چاہیے اور کیا مجھے اپنے جو آنسوں ہیں ان کو باہر آنے دینا چاہیے یعنی اس کے غم میں جو بچہ مر گیا اس کے غم میں شاعر کہتا ہے کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی ایسی وادی میں جہاں پر لوگ کالے رنگ کا کوٹ پہن کر غم مناتے ہیں دوستو اس ٹینزا میں جو سو ہے اس کا مطلب ہے کہ پلانٹ کرنا می سالٹ سیڈ سالٹ سیڈ کا مطلب ہے آنسو کیونکہ آنسو جو ہیں وہ سالٹی ہوتے ہیں اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ می سالٹ سیڈ یعنی کہ مجھے اپنے آنسوں کو نکلنے دینا چاہیے ایک ایسی وادی میں چھوٹی وادی میں جہاں پر لوگ غم مناتے ہیں اس میں شیئر کہہ رہا ہے کہ وہ جو بچہ مرا ہے جلنے کی وجہ سے وہ ایک عظیم موت مرا ہے مجھے اس کی اس موت کا قتل نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر میں کچھ اس پہ لکھوں گا یا اس کا کوئی غم مناوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا قتل کر رہا ہوں اس میں شیئر کہتا ہے کہ اگر میں اس مصوم اور اس چھوٹی بچی کی اگر میں ایلیجی لکھوں گا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بچہ مرا ہے وہ ایک فیمیل ہے کیونکہ یہاں پہ ہر کی بات کی جا رہی ہے یعنی فیمیل کہ اگر میں ایلیجی لکھوں گا یعنی اگر میں غم میں کوئی ایک نظم لکھوں گا اس کے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی توہین کر رہا ہوں بلاسفیم بلاسفیم کہتے ہیں توہین کرنے کو کہ میں اس کی توہین کر رہا ہوں کہ گہرائی میں فرسٹ ڈیڈ یعنی پہلے مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ لائز یہ موجود ہے لنڈن کی بیٹی یعنی وہ جو لڑکی مریہ اسے وہ لنڈن کی بیٹی کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے جہاں پر اس سے پہلے مرے ہوئے لوگ موجود ہیں ایسے دوستوں کے ساتھ جو کہ لونگ فرینڈز ہیں یعنی ایک لمبے عرصے تک چلنے والے دوست ہیں روبڈ روبڈ کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے میں لپٹی ہونا جو کہ ایک ڈھیلا لوز کپڑا ہوتا ہے یعنی جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اسے ایک خاص کپڑے کے اندر اسے ایک خاص کپڑا پہنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں روبڈ کہ ایک ڈھیلے سے کپڑے میں لپٹی ہوئی اپنے لونگ فرینڈز یعنی دوستوں کے ساتھ اپنی ماں کے اندھیرے آنچل میں یعنی اس میں شاعر جو ہے لنڈن کی جو زمین ہے اسے اس لڑکی کی ماں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے اندھیرے آنچل میں لیٹی ہوئی ہے اور وہ جو زمین ہے یعنی لنڈن کی زمین اس میں سے ایک ایسا دریا بہتا ہے جو کہ ان مورننگ وارٹر ہے جس کا پانی ایسا ہے کہ کوئی غم نہیں مناتا اور اس کا نام ہے ٹھیمز یعنی ٹھیمز ریور جو وہ ایک دریا ہے جو لنڈن پر سے بہتا ہے اور اس کا پانی کوئی غم نہیں مناتا ان مورننگ وارٹر اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ موت صرف ایک بار ہی آتی ہے دو بار موت یا اس سے زیادہ بار نہیں آتی کہ جب انسان ایک بار مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں مرتا یعنی وہ ایک انڈلیس لائف میں چلا جاتا ہے جس میں یہ بتانا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے نیو لائف کی نہ کہ وہ انڈ ہے کہ جب انسان ایک بار مر جے گا پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں مرے گا